ہلو ہلو تو بھائی سین یوں ہے آپ کا بھائی تو ہی جا رہی ہے کیسی ویڈیو جانے موسیقی موسیقی میں بل بان گھائی رہا ہوں اور یہاں پر کوئی اس میں لگائی نہیں ہوا یہ بھی خواد لی یہ بلا بھی خواد لی اور یہ بلا بھی خواد لی واو واو موسیقی تو بھائی جان قدرلان اور میرے بہرمان ہم یہ ویڈیو اس لئے بنا رہے ہیں کیونکہ آپ کا بھائی بہن جا رہا ہے ہاں بھائی تو ہم جا رہے ہیں میں کیسے بتاؤں گا یار سی ڈی سی بات ہے کہ کہ میں وہاں بیٹھ کر ہوں تو یار بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑھ رہا ہے کہ میں پاکستان چھوڑ رہا ہوں ہاں 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 صحیح سنا میں پاکستان چھوڑ رہا ہوں ہاں یار اس کرونا نے دماغ خراب کر دیا نیکس ٹیک ہاں 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 تو یار بھائی سی ڈی سی بات ہے میں جا رہا ہوں اسٹریلیا ہی ہی بھائی بات ختم بات ختم ہاں ہاں صحیح سنا میں اسٹریلیا جا رہا ہوں تو یار سین یہ ہے کہ میرا نا میکوائر یونیورسٹی آف میکوائر یونیورسٹی ان سیڈنی میں ایڈمیشن ہو گیا ہے ان بیچلرز آف میکینیکل انجینیرنگ جا چار سال کا کھولتا ہے اور بھائی وہیں پہ جا کے کرے گا میں نے چلے تو جانا تھا اگلے پانچ دنوں میں لیکن اس کرونا نے اس کرونا نے کرونا نے فلائٹس بین کروا دی آسٹریلیا لاب ڈاؤن ہو گیا اور بھائی ابھی تک یہ ہی بیٹھا ہوئے بہت بہت خواب ہو گئے ہیں دیکھو میں نے بیک شاک بھی لیا ہے ہے اور میں نے کشم ٹا ہی بیٹھا ہوگا میں نے مہ �امن چین کو لیکن سپنے مجھے اور ایک بڑے ویٹھا جس کے اندر میں اپنا سامان پک ریبن پک ریبن پک کر لیا تھا لیکن اس کرونا کے بیٹھا میں اٹھا ہیا جائیں گے انشاءاللہ جائیں گے ایک لیکن سپنے چیزیں اس میں چیزیں ہیں تھوڑی سی تھوڑی سی ہیں اور اس میں بھی ہیں آپ کو دکھا دیا جائے کہ ابھی میں نے کتنی راف سی پیکنگ کی تھی اپنے ٹرپ کے لیے تو آپ کو بتا دیتے ہیں بہت دیکھو پرسنل چیزیں ہر کسی ہی ہوتی ہیں لیکن میں پھر بھی دکھا رہی ہوں آگر کسی کو نظر آ جائے تو یار یہ کچھ 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 پڑے ہوئے ہیں پڑے ہوتے ہیں تو ابھی تو یہ ایسی پڑی میں چیزیں ہیں جب فلائٹ بک ہو جائے گی تو پروپر پیکنگ کر لیں گے اس میں کیا جلدی پڑی بھی ہے یہ بہت ٹائم ہے اپنے بارد بہت ٹائم ہے ٹائم بھی ٹائم میں ہے جون میں کلاسز ہیں جون میں جون میں اور یہ بہلے بیگ میں بھی میں نے بھڑا ہے یہ بیگ بھاری ہوگیا جانگے کوی سمجھیں گے جانب میں نے یہ ایک نیا نیجاتے تھے اور باکی سہارے بھی دکھوئی کپڑے پڑے میں ہیں پہلے میں کچھ نئے دیا تھا یہ سارے ایسے پڑے میں رفت سے ان کی کوئی تہف اغیرہ نہیں لگائی گی تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا فلائٹ جب بک ہو جائے گی تو چلے جائیں گے اس وقت پیکنگ سہی کریں گے یہاں ہاں مین ٹاپ دکھتے آتے ہیں میرا آگیا ہے ویزا کب آیا ہے میرا ویزا ہفتہ دو ہفتے ہو گئے ہیں شاید ہفتہ ہفتہ سے زیادہ ہو گیا کہ میرا ویزا آگیا اور میرا میکوائر یونیورسٹی ان سیڈنی میں ایڈمیشن ہوا ہے ساتھ سکولرشپ بھی ملی ہے تو اگلی ویڈیوز میں اور بھی ڈیٹیل میں بتاؤں گا جو جو مجھے کمنٹ میں بتائے گا کہ بھائی اس کے بارے متا ہے تو ہم بتا دیں گے اس پر ویڈیو بنا دیں گے ابھی تو ہمارا سین کینسل نظر آ رہا ہے اگلے مہینے تک کا کیونکہ اس کرونا نے جان لی بھی اپری دنیا کی پتہ نہیں کیسا وائرس ہے یار اور پاکستان نے اس کا مزاق بنایا ہے ابھی ابھی مجھے نیوز آئی ہے جو اسٹریلیا میں دوست انہوں نے بتایا کہ یار بھائی آج تھی لاسٹ فلائٹ کیونکہ اسٹریلیا والوں نے جو سیٹیزنز ہیں اور جو نون سیٹیزنز ہیں اگر وہ اپنی کنٹری سے کسی اور کنٹری میں چلے گئے ہیں اور وہ واپس آنا چاہتے ہیں تو وہ بھی نہیں آسکتے تو میرے خیال سے یہی مجھے بھی تک انفرمیشن ملی ہے جو میں نے آپ کو آگے کنوے کر دی ہے تو اور وہاں پر کوئی تھا فورٹین ڈیز والا آئیسولیشن والا چکر تو وہ مجھے اتنا کنفرم نہیں تھا کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ کوئی وہ آئیلینڈ پر لے کے جاتے ہیں کوئی ہسپٹل میں لے کے جاتے ہیں وہاں فورٹین ڈیز کے لیے رکھا جاتا ہے اور کوئی کہتا ہے کہ وہاں پر بھائی اکیلے بیٹھر ہو گیا کوئی کہتا ہے بھائی نئی نیٹ ہوتا ہے ٹی وی ہوتا ہے آپ کی چیکنگ ہو گی ٹیسٹ ہوں گے آپ کی اگر کلیر ہو گیا تو ٹھیک ہے جانے دیں گے نہیں ہوگا تو پتہ نہیں کیا کریں گے کوئی ایسے کوئی سین چل رہا تھا تب ہی لیٹس مجھے کسی دوست نے بتایا یار سیلف آئیسولیشن کا یہ ہے کہ اپنے گھر سے باہر میں نکلنا کہیں بھی نہ یونیورسٹی جانا ہے نہ کوئی جوب وغیرہ کرنی ہے نہ کوئی اپاہر ہوتل میں جانا ملک گھر میں ہی رہنا بند رہنا ہے تو اگر کوئی آپ کو باہر ملک پلیس والے نے اگر چیک کر لیا یا کسی آپ کی کمپلین کر دی تو آپ کو فائن ہو سکتا ہے تو فائن میرے خیال میں شاید 13 ڈالر کا تھا یا پتہ نہیں 20 ڈالر کا تھا کوئی سی صاحب کا تھا سائیڑی بھی جا تو اتنا فائن پڑھنا تھا تو پھر ہم میں نے سوچا کہ یار معمولہ ٹھنڈا ہو جائے پھر جائیں گے ویڈھوڑیزن ویٹ کر لیتے ہیں تو بس اس لیے اب ہم ویٹ میں ہیں کہ کب یہ معمولہ ٹھنڈا ہوگا میں نے سنیا امریکہ والوں نے کوئی ویکسین ویکسین اکال لی ہے وہ گئر اکتوبر دسمبر میں شاید لانچ کر دیں اور باقی پاکستان کے بھی یہی حالات ہیں کبھی کہہ رہے ہم تو بھالت پر مراتے ہیں ہمیں تو یہی دو تین سے سننے میں آرہی ہے نہیں اس کرفیو لگ رہا ہے کرفیو لگ رہا کرفیو لگ رہا لگی نہیں رہا کو سمجھ نہیں آرہی یا لگا دو یا نہ لگا کو ایک کام کر لو اس کے علاوہ اگر آپ لوگ کو کوئی اسٹریلیا کے بارے میں انفرمیشن چاہیے جار کے این ایس جے کا ولاغ دیکھو این ایس جے اس کا میں لنک ڈال دوں گا وہ بھی ولاغ بناتا ہے اسٹریلیا میں رہتا ہے تو مطلب کہ ریجنل ایڈیا میں رہتا ہے وہ بہت اچھے ولاغ بناتا ہے بہت انفرمیشن دیتا ہے ہر چیز کی تو اب اس سے گزارہ کر لو جب ہم جائیں گے ہم بھی انفرمیشن دیں گے آپ کو زیادتوں کو بکیں اور بیٹ یار موزر کوئی ایک سجیشن دی کے کہ میں ساتھ کیا کیا کچھ لے جاؤں اور جو allowed ہے کیونکہ مجھا بھی اتنی information نہیں ہے کہ کیا چیز لے کے جانی چاہیے اور کیا چیز نہیں لے کے جانی چاہیے تو تھوڑا سا یار مجھے guide کرو کمنٹس میں بتاؤ تھوڑی بھائی کی help کر دو یار اور subscribe نہیں کر رہے ساپ نظر آرہے subscribe تو بالکل نہیں کر رہے کیا کر سکتے ہیں ملک کے میری 52 53% جو آڈینس ہے نا اس نے subscribe نہیں کیا ہوا اور جو 40 میں percentage ہے وہ subscribe کیا وہ ہی دیکھ رہی ہے اور کوئی 2 3 4% unknown ہے وہ بتا نہیں شاید میں ہی ہوں اپنی جو آئی ڈی سے دوبارہ چیک کر لیتا ہوں ویڈیو تو بھائی جو ویڈیو دیکھ رہا subscribe کر دے اور نہ ڈکی بھائی کو بلا لیں گے یہ چوستی کو تھنڈی چوستی ڈیا بھائی این بھائی چی بھائی mag چ ڈیا بھائی لفتا ہوں ویڈیو خارفد کی ڈیا بھائی تو ویڈیو آリانی ڈیا بھائی ڈیو دور رہی کتی بھائی ڈیا!! ڈیاautaguaë ڈیا ڈیا ہے ڈیو دور رہی تا عارہ ڈیا ڈیاے بھائی ڈیا ڈا ڈیا